بھارت کی جہاں بھارت ادار الحکومت نئی دہلی میں ایک تہوار کے موقع پر انتہا پسند ہندووں نے مسلمانوں پر حملے کر دیئے اس کے بعد پر تشدد فسادات پھوٹ پڑے مسلمان علاقہ مکینوں نے الزام یہ آیت کیا کہ ہندو انتہا پسندوں نے نا صرف ان کے املاق پر حملہ کیا بلکہ ایک مسجد کو بھی مسمار تو پتہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے باہر کی جو انویسٹر ہوتے ہیں جو کمپنی ہوتی ہے تو ہر دن وہ اپنا پیسہ لگاتی ہے انڈین شیئر مارکٹ میں لیکن جب دیکھتا ہے کہ لوگ وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ پیسہ نہیں لگاتے تو ہندوستان کے مارکٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو آدمی کھڑے ہیں ڈینگا چوک میں اس سے کیا ہوگا نہیں ہوگا ہوتا ہے جب پانی کا قطرہ گرتا ہے پتھر میں تو اس کو کیا کرتا ہے سراخ کر دیتا ہے جی تحریک تو دوستو یہ پاکستان کے ویڈیو میں تو میں زیادہ کچھ بات کرنے والا ہوں نہیں میں بات کروں گا جو بھارت میں ہو رہا ہے انہیں تو پاکستان کی فیضا کھانوں اور یہ پوجینہ تو ساری جھوٹی باتیں کی ہیں آپ آنگے سنیں گے آپ کو کلیر ہو جائے گا بات کریں گے اس ٹاپک کے بارے میں کہ بھارت میں شوہ یاترہ میں ہر مطلب بھارت کے کئی جگہ ایک ساتھ پتھراؤ اور سب یہ کیا مطلب پہلے سے پلان تھا اور یہ ہے کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں بھارت کی مسلم اور یہ ان کا مطلب یہ سوچتے کیا ہے بھارت کی بارے میں اور ان کا فیوچر کیا ہے یہ کریں گے کیا ہے اس سے کیسے نپٹا جائے پلیز ویڈیو کے لاشٹ میں دیکھیں اور اپنے بھی سجاؤ دیں اگر آپ کے پاس کوئی سجاؤں کومنٹ میں میں ملتا ہوں آپ کو ویڈیو کے لاشٹ میں مار کرنے کی کوشش کی مقامی مسلمان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پولیس نے دادرسی کی وجہیں الٹا مسلمانوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا پاکستان نے بھارت کی مختلف ریاستوں میں انتہا پسند جنونی ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنانے اور ٹارگٹ حملوں کی مہم کی شدید الفاظ میں مضمت بھی کی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی شفاف تحقیقات کر آئے جبکہ دوسری جانب امریکی سٹیٹ دپارٹمنٹ کی رپورٹس نے بھارتی بربریت کا پردہ چاک کر دیا ہے اس رپورٹس میں بھارت میں ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف برزیوں معبرہ عدالت قتل مسلمانوں پر تشدد اور بنیادی حقوق غصب ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے اس سارے صورتحال پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ مہمان مہدیر دفاعی تجزیہ کار لیفٹینن جنرل ریٹائیڈ نائم خالد لودی صاحب جنرل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے جنرل صاحب بھارت میں اب یہ حال ہو گیا ہے حال ہو گیا ہے کہ انتہا پسند ہندو بغیر کسی خوف کے جب دل چاہتا ہے مسلمانوں پر تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے املاک جلا رہے ہیں مساجد پر حملے ہو رہے ہیں اور موڈی حکومت ان کے سر پرستی کر رہی ہے کوئی تحفظ نہیں ہے مسلمانوں کو یہ بلکہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ صرف عدم تحفظ مسلمانوں میں ہی نہیں پایا جاتا بلکہ سکھوں میں کرسچنز میں ایون دالس میں جو کہ خود ہندو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے اور یہ تب سے ہے جب سے یہ موڈی کی حکومت آئی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے ارتدرات سے ہو رہا ہے یہ جو ابھی امریکہ کی طرف سے رپورٹ آئی ہے اس کی بھی مین وجہ جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ کیونکہ بھارت نے تھوڑا سا سر امریکہ مظاہرہ کیا روس کی طرف اپنا تو جو نظر آئی امریکہ کو تو انہوں نے اب جا کے یہ بات کیا اور نہ پشلے چھے آٹھ سال سے یہ ہو رہا ہے تو ان کے موزے کوئی بات نہیں نکلی تو اس میں ایک بات اور بھی ہے میری بہن وہ یہ ہے کہ یہ جو انتشار ہے پاکستان کے اندر اس سے بھی ایک کمزوری جلکتی ہے اور زیادہ شیر ہو جاتے ہیں ہمارے پڑوس میں لوگ مسلمانوں کے خلاف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان ایک توانہ اور مضبوط ملک ہو اندرونی طور پر مضبوط ہو یہ چیز بھی ہمیں سوچنے کی ہے تو بات یہ ہے کہ اب تو مسلمانوں کے لیے وہاں بالکل زندگی تنگ کر دی گئی ہے اور جس کو کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد تو اب وہ کوئی ریاکشن کریں گے تو پھر تمام انگلیاں ہمارے اوپر اٹھیں گی کہ جی یہاں سے ہو رہا ہے حالانکہ ظلم نظر آ رہا ہے اور ظلم ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہ سکتا اور ظلم کو رزیسٹ کرتے ہیں لوگ تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھارت کے اندر پہ پہلے تو صرف مقبضہ کشمیر میں وہ چال رہی تھے اور کچھ ایسٹرن ان کے صوبوں میں تھی اب بھارت کی مین لینڈ میں میرا خیال ہے اس قسم کے تحریکیں وہ چلنے شروع ہوں گی کیونکہ لوگوں نے اپنے افاظت تو کرنی ہے بالکل کرنی ہے اچھے سے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو رپورٹ میں کہا ہے اور آپ نے اس کا ذکر کر دیا کہ جی بھارت میں اس سلمانوں کو نشانہ بنانے کی جو مصددکہ اطلاعات ہیں موصول ہوئی ہیں لیکن جنرل سب سوال یہ کہ صرف یہ ذکر کریں گے رپورٹ میں اس کو بنیاد بنا کر پابندیاں کیوں نہیں لگائی جاتی بھارت پر پابندیاں بھی تو لگائی جو کہ اگر کوئی اور ملک کرتا ترکی نے وہ جب لیا تو کتنا زبردست ان کا ریکشن آیا امریکہ کا بھارت تیل درامت کرتا رہا ایران سے باقی سب پر انہوں نے پابندیاں لگائی تھی تو یہ تمام ملک جو ہیں یہ اخلاقیات کی بنیاد پرنی چلتے کسی قانون کی بنیاد پرنی چلتے یہ اپنے انٹریسٹ کی بنیاد پر چلتے ہیں دھونس کی بنیاد پر چلتے ہیں تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ ہماری لیڈرشپ بھی سمجھتی ہے سمجھنی چاہیے اگر نہیں سمجھتی اس لیے ہم ذرا جلدی گھبرا جاتے ہیں جلدی در جاتے ہیں جلدی سہم جاتے ہیں ورنہ بھارت جو ہے اپنی پالیسی اس نے اختیار کیے رکھی ہے اس کو فکر نہیں ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر بہت کمزور ہیں دوسری ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک اشارے کے اوپر اگڑم دھیر ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ذرا ریویو کرنے کی ہیں اگر قوموں نے کھڑا ہونا ہو تو معیشت کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس میں وہ اپنی ہمیت کا دفاع کر سکتی ہیں جنرس بھارتی حکومت نے جو ریاست کرناٹک میں اسکولوں کی طلبہ پر جو طالبات ہیں ان پر ہجاب پہننے پر پابندی آئید کی تھی شدید عالمی تنقید کے باوجود ریاست کے ہائی کورٹ نے اس پابندی کو برقرار بھی رکھا تھا ابھی جو بھارت میں موڈی سرکار کے ساتھ ساتھ ان کی عدلیہ بھی مسلمان دشمنی میں پیش پیش ہیں جی ان کی عدلیہ ان کی فوج ان کی پولیس ان کے باقی ادارے وہ بلکل ساتھ دے رہے ہیں موڈی کے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی کافی پلٹسائیزیشن ہے اداروں کے اندر اور اس کی وجہ سے وہ سارے دیکھتے ہیں وزیر عالم کی طرف اور جو جس رکھ پہ وہ چلیں سب ہی اس کے ساتھ چلتے ہیں لیکن اوورال جو وہاں سین وائسز ہیں ادر پولٹیکل پارٹیز کی بھی ہیں کچھ لوگ لکھ بھی رہے ہیں کچھ لوگ بول بھی رہے ہیں یہ ایک ان کی سیبل سسائیٹی میں ہے کہ تھوڑا سا ان میں جان ہے وہ یہ باتچیت کر رہے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جانب بھارت کو سیکلر تو رہا ہی نہیں وہ تو ایک ایکسٹریمیسٹ ہندو ملک بن کے رہ گیا ہے اور اس کا نقصان جو آنے والے سالوں میں آنے والی دہائیوں میں بھارت کو ہی ہوگا اور وہ ایک کمزور ملک بن کے رہ جائے گا جبکہ اتنا بڑا ملک ہے اتنی زمین ہے اتنی پاپولیشن ہے تو لوگ تو ان کو بتا رہے ہیں جو سین وائسز ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے کان پر جون رینٹی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اچھا جنرل صاحب ایک بار پھر سے افغانستان کی جو سرزمین ہے وہاں سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں ہمارے جو فوجی جوانے شہید ہو رہے ہیں پاک فن سردی علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ کے مطابق دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو افغانستان کی حکومت ہے ان کو اس بات سمجھنا چاہیے کہ اگر اس دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جو ان کے ساتھ ہر لحاظ سے کھڑا ہے ان کی وقالت کرتا ہے پوری دنیا میں اور ان کو جو بن پڑے ان کو سپورٹ دیتا ہے جس نے ان کے تیس لاکھ ماجین کو یہاں پناہ دے رکھی ہے وہ پاکستان ہے تو پاکستان سے زیادہ مدد کرنے والا افغانستان کے لیے کوئی اور ملک نہیں ہے میں بالکل یہ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو اعلانیہ کہہ سکتا ہوں تو ایسے ملک کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے یہ ذرا ان کے سوچنے کی بات ہے جب پاکستان یہ شکایت کر رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے ہماری دشمن ہے ہمارے پر حملے کرتے ہیں آپ کے علاقے میں رہتے ہیں آپ ان کا کچھ سدے باپ کریں تو یہ میرا خل پاکستان کا حق بنتا ہے کہ وہ ڈیمانڈ کریں یہ ساری بات اور شروع میں ٹھیک ہے ڈیمارچ ہوا ہم نے بھی بلا کر ان کو کہا انہوں نے بھی اپنے اطراز کے لیکن آج ایک اچھی سبر آئی ہے کہ ان کے ایک پولیسی سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی ہماری جو آپس کے رنجشن ہی ہم دور کر لیں گے ڈیپلومیٹک لیول پر یہ صحیح راستہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہے تو دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے پاکستان کا ویڈیو دیکھ کر تو زیادہ کچھ مجھے بات کرنی نہیں ہے فیک لوگوں سے فیک ہی بات آئی گی بات کرتے ہیں بھارت کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اسٹیٹ میں شو بھا یاترہ میں پتھرا ہوئے اتراخنڈ ہیمانچل ڈیلی ایم پی راجستان گجرات ان اسٹیٹ میں پتھرا ہوئے آپ سمجھ سکتے ہو مطلب ہر جگہ کیا ایک ہی چیز ہے مطلب آپ سوچیں کی کیا دماغ میں تھا مسلمانوں کے اگر مسجد کے سامنے سے ڈیجے نکل رہا ہے تو وہ نہ نکلے مطلب ڈیجے میں سونگ بج رہا ہے مسجد کے سامنے تو وہ کیوں بج رہا ہے اس طریقے کی بات ہے اس طریقے کی کچھ مہیلاؤں کے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں مسلم مہیلاؤں کی بات کر رہا ہوں کچھ جگہ تو ایسا ہے کہ وہ ہوا اور ڈیلی کا جیسے آپ سین دیکھ سکتے ہو وہاں پر ایک بھی ویڈیو نہیں ہے جس میں مطلب ہندو ایسا کچھ تلوال لہرہ کے وہاں نکل رہے ہیں ویڈیو شیئر کیے گئے ہیں لیکن وہ پرانے ہیں اساتھ اتنی نوپس سے کی پارٹی نے بھی شیئر کیا وہ پرانا ویڈیو ہے ڈیلی میں ایک مجار میں بھگوہ جھنڈا لہرہ گیا وہ بھی پرانے ویڈیو ہے ہاں یہ لہرہ گیا مجار میں لہرہ گیا ہوگا لیکن وہ ڈیلی کا کرنٹ کا ویڈیو نہیں ہے پرانا ویڈیو ہوگا یہ کلیر ہو گیا ہے ڈیلی کی پولیس نے کلیر کر دیا تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ پوری طرح سے well planned طریقہ تھا اب ایسا ہی کچھ مطلب بہت ساری اسٹیٹ میں ہوگا کھرگون میں آپ دیکھ سکتے ہو کھرگون میں تو بلکل کئی جگہ ہے کئی لوگ گائب ہیں مطلب یہ کھرگون سینٹرل انڈیا ایم پی کا علاقہ ہے کشمیر کا علاقہ نہیں ہے کیڑلا کا علاقہ نہیں ہے تو بھئیہ یہ مسلمانوں کو کرنا کیا ہے بھارت کو یہ مولانا صاحب کہہ رہا ہے کہ بھارت میں اتنے دنگیں فساد کرو اتنا یہ کرو کہ بھارت میں مطلب جو بدیسوں سے پیسہ آ رہا ہے یہاں کی اردھ پر بستہ نیچے چلی جائے تو ان کا ارادہ یہ ہے بھارت کا نام اتنا خراب کرو کہ دنیا بھر کے مین نیوز چینل میں آئے کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے فالانہ ہو رہا ہے ٹھکانہ ہو رہا جس سے کہ بھارت کا نام بدنامو جی ہاں یہی ارادہ ہے ابھی تک تو مجھے یہی سمجھ میں رہا ہے بھارت کے بہت سارے مسلم پترکار جیسے رانہ یہ ہوئے ان کا بلکل سال بھر یہی رہتا ہے کہ بھارت میں جو مسلمان بلکل مر رہے ہیں بلکل ان کی گردن میں تلوار رکھی ہوئے اور وہ ہندو بس ایسا سا گھس رہے گی کب تک وہ کٹے گی ایسا ہی کچھ شو کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے اگر ایسا کچھ ہوتا تو 1947 سے لے کر یہاں پر مسلمانوں کی آوادی اتنی نہ ہوتی ایسا کچھ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا لیکن پھر بھی میں زیادہ تر بھارت کی مسلمانوں کو پاکستان کے مسلمانوں سے بھی کٹر دیکھتا ہوں جب سے سوسل میڈیا میں میں نے جوائن کیا ہے سوسل میڈیا میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت کٹر ہے یہ وہی چیزیں سیلیبریٹ کرتے ہیں مطلب جو پاکستان کے سومنات کے ٹیمپل کو ہم نے توڑا یہ بھارت کے مسلمانوں کو بھی مطلب وہی آئیڈیولوجی ہے سیم ہے کوئی بھی فرق نہیں ہے سب کو سیم ہے اگر آپ کے اندر سیکھلریزم کا کیڑا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ ڈی جے کیوں بجا رہے ہیں یہ وہ فرانہ ڈھکانہ تو آپ بہت بڑے بے کوف ہیں آپ کو سوچنا پڑے گا ایسا میں بھی سوچتا تھا لیکن ان کے دماغ میں وہی ہے پڑھا لکھا ہو چاہے انپڑھا پڑھا لکھا اور بھی خطرناک ہو تھا یوگی آدھتنات جہاں سے چناؤ جیتے ہیں وہاں کی بات کر رہا ہوں میں سمجھ سکتے آپ کہ وہ mentally پاگل تھا اس طریقے کی بات ہے پھر آتی ہے تو آپ کے پاس کیا solution ہے دوستہ اگر یہ بولٹے کی بھارت کی آتھ ورستہ کو ہمیں نیچے گرانا تو آپ بھی ایک کام کر سکتے ہو آپ کے پاس democratic طریقے سے ہے کہ آپ جو بھی ہے مسلم shop وہاں سے آپ چیچے لینا بند کرو اور اچھے سے مطلب آپ اس چیچ کو مطلب share کرو ہر social media کہ میں نے decide کہ میں نہیں کروں گا جس سے کہ یہ ان کے دماغ میں جائے کہ بھئیہ یہ مطلب ہم کر کیا رہے اور اگر وہ اس کے بعد بھی ان کو مجھے نہیں لگتا کہ وہ سو دیں گے کیونکہ ان کے دماغ میں دھرم کی اوپر وہ کوئی سوچتے نہیں وہ بس اللہ بس اس کے علاوہ ختم جتنے بھی ہیں باقی رام جیجس وائی گرو موشا اور جتنے بھی مطلب مہاویر جتنے بھی بھگوان ہے جو سبھی جتنے دھرم بچے ہیں remaining ان کے main بھگوان ہے ان کو وہ کوئی جتنی بھائی سیدھی بات ہے کوئی جتنی ان کا ڈائلوگ ہی ہے کہ تم ان کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا مت بولو ایسا میں نے پاکستان کے بہت سارے اسلامی اسکولرز کے مو سے سنا ہے مطلب پہلے ہی تم نے جھوٹا بول دیا اس کے بعد بولو کہ جھوٹا مت بولو تو آپ سمجھ سکتو ان کی ideology وہی پرانی ہے یہ نہیں update ہوگی یہ نہیں سدھریں گے تو آپ کو ہی کچھ update ہونا پڑے گا آپ کو ہی کچھ کرنا پڑے گا تو میں نے جھوٹا سا option بتایا democratic طریقے سے یا بائیکوٹ کرو ان کی shop سے کچھ بھی خریدنا جو بھی ہے جتنا جو کچھ بھی ہو سکتے اور اس کو share کرو کہ میں یہاں سے یہ لیتا تھا اب یہاں سے نہیں لوں گا تو سائد کچھ بات بنے اور یہ بہت بڑے level پر ہو تو کچھ اکل آئے جو بے کوف لوگ مطلب بے فالتو کا پتھر فیٹتے اور یہ وہ کرتے پتھر چاو پتھر